کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے شیر کو کیوں بنایا تو حضرت دعوت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں انسانوں کے لئے ہر طرح کی نعمت رکھی ہے اور اللہ نے ہر ایک چیز کو آپس میں جوڑ دیا تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرے اور اگر اللہ شیر کو پیدا نہیں کرتا تو غاز فوس کھانے والے جانور اتنے ہو جاتے کہ وہ زمین کی ساری ہریالی پیر پتے غاز اور سبزی سب کچھ کھا جاتے اور اس صورت میں زمین پر کوئی جنگل باقی نہیں رہتا تو اللہ نے شیر کا رزق جانوروں میں اس لئے رکھا تاکہ وہ اسے کھا کر قدرت کی نیچر کی حفاظت کر سکے تو اللہ نے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے تو کومنٹ میں اللہ وقت پر ضرور